موسیقی 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 آپریشن میں شریک پولیس اہلکار لاہور منتقل ذرائع کے مطابق زیر حراست اہلکاروں کے جی آئی ٹی لاہور میں بیانات کلم بند کرے گی واقعے کا مقدمہ سی ٹی ٹی لاہور تھانے میں درج ہوگا موسیقی موسیقی سی ٹی ٹی نے گجرہ والا میں مارے گئے دہشت گردوں کو زیشان کے ساتھ ہی قرار دے دیا سی ٹی ٹی زرائع کے مطابق زیشان نے دہشت گردوں کو اپنے لاہور والے گھر میں پناہتی رکھی دی زیشان کے مارے جانے کی اطلاع ملتے ہی دہشت گرد اس کے گھر سے پرار ہو گئے خلیل کی پیملی کو زیشان سے متعلق کچھ مانون نہیں موسیقی سانہی ساہیوال پی جی آئی کی حکومت کا جی آئی ٹی پر بھی یوٹن حکومت پنجاب نے آئی جی پنجاب کی بنائی گئی جی آئی ٹی مسترد کر دی وزیر قانون نے نئی جی آئی ٹی بنا دی آئی جی پنجاب ہمجھے چاوید سلیمی نے سلفکار حمید کی سربراہی میں جی آئی ٹی تشکیل دی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے اجاز شاہ کی سربراہی میں نئی جی آئی ٹی بنا دی بشارت راجہ کہتے ہیں آئی جی پنچارب جی آئی ٹی بنانے کا اکتیار نہیں رکھتے جی آئی ٹی بنانے کا اکتیار بھوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے سی ٹی ٹی کے ہاتھوں مارے گئے چنگی عمر صدو کے رہاشی قاندان کے گھر سپے ماتم بچ گیا میرا بھائی دہشتگرد نہیں مقتول خلیل کی چنگی عمر صدو میں پرچوم کی دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور اہل قانا 35 سال سے محلے میں رہاش پذیر ہیں سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں تھے شریف لوگ تھے بے گناہ مارے گئے اہل محلہ کا موقع خاتون فوت ہوئی ہے کیا وہ جو بچیاں گاڑی میں سے رکھ لی ہیں وہ دہشتگرد دکھتے ہیں قوم کو معصوم چہرے جو ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو یہ حکومت نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے یہ اپنا جو ہے وہ صرف چھوٹ بولنے پر آپوزیشن کو دیوار سے لگانے پر گرفتاریاں کرنے پر ان کا زور چلتا ہے یہ کوئی خدا کا خوف کریں کوئی ہوش کے ناخل نہیں ساہی وال پائرنگ واقع پر حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے بولے کیا جام بھاک ہونے والی قاتون اور بچی دہشتگردی ساہی وال کے واقعے سے حکومت کی نا اہلی ایاں ہوتی ہے حکومت کی جانب سے تاہال ٹھوز بیان سامنے نایا تشریشنہ کمر ہے پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اسلامپورا کے علاقہ میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئی پارنگ کی ضد میں آ کر راہگیر دو سگے بھائی جام بھاک دو اپنات زخمی پولیس نے لاشوں کو تحویر میں لے لیا زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ملزمان کی تلاش جاری خدا کا خوف نہ کانون کا ڈر درندگی کی انتہا ہو گئی مامو ہی سگیر بھانچی کا قاتل نکلا لوہاری گیچ میں نو سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا معاملہ حل ہو گیا بچی کا مامو تیمور پولیس تفتیش میں مجرم قرار پولیس نے زیر حراست ملزم کے گرفتاری ڈال دی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی تصدیق آئیشہ کے پانچ سالہ بھائی عبداللہ نے بھی مامو کو قاتل قرار دے گیا سٹریٹ لائٹس اور ترکیاتی منصوبیں مکمل نہ ہونے کا معاملہ میٹرو پولیٹن کورپریشن اور زلائن تظامیہ آمنے سامنے لارڈ میئر ہنگھامی اس راس میں زلائن تظامیہ پر برس پڑے میٹرو پولیٹن کورپریشن کو چلنے نہیں دیا جا رہا ڈیپٹی کمیشنر سٹریٹ لائٹس سے مطالق افسران کو ہدا دینے کی پابند نہیں پنچاب حکومت مفادی آما کے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے لارڈ میئر برہم اتراس میں ڈیپٹی میئرز کا سٹریٹ لائٹس کے ادم پراہمی پر تشویش کا اصحاب حدود کا تنازہ لڈی اے اور میٹرو پولیٹن کورپریشن میں ٹھنگ گئی لڈی اے ایونیو ون میں گیارہ پلوٹو پر مبینہ قبضے کا انکشاف لڈی اے کی حدود میں بلدیا عثمہ نے نقشے پاس کر دیئے لڈی اے کے آہ نقشے منصوب کرنے کے لیے مراصلہ بلدیا عثمہ کا پاس شدہ نقصوں کی منصوبی سے انکار جوابی مراستہ ایل ٹی اے کرسا ڈیفنس کے علاقے میں رنگ روڈ پر منچلوں کی قیمتی گاڑیوں پر ریسے منچلوں نے کانون نافذ کرنے والے داروں کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے گاڑیوں کی آواز اور تیز ربطاری سے علاقہ مرکی شدید پریشان رنگ روڈ لاہور پولیس بے خبر مننو بھائی کی پہلی برسی پر سندس فاؤنڈیشن کے زیر احمام فلیٹیز ہوتل میں تقریب کا اناکار گورنر پنجاب چاوری سرور وفا کے وزیر فواد چاہدری پرویس رشید کی تقریب پر شرکت اور یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب تھلسیمیا کے مریض بچوں کے ختمت کے لیے بھی پیش پیش جہاد فارز زیرو تیلسیمیا سوسائٹی کے زیر احتمال سالانہ کنونشن فلم ڈائریکٹر سید نور کرکٹر عمران نظیم سوہل لہشاری سمیت اہم شخصیات بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی مریض بچوں کے لیے خون کاتیا دینے والے رضاکاروں میں نامات تقسیم بلوچی سندھی اور سرائکی گی موسیقی موسیقی